اسی ویک رہو اے بی بی سانجا جوش جذبہ جنون سیڈا ہے کھولنا چاہید ہے حالانکہ نفجوت سنگھ سیڈو تے پنجاب دیوچ نہیں موجود پر انہ دی پتنی نفجوت کو اور سیڈو ساڈنا موجود نے میڈم سیڈو پہلا ریاکشن کی ہے کیونکہ کافی فائٹ اور کانٹروورسیل ہو چکیا سی سارا ایشو سیڈو فیملی لی خاص کر کے عمران خان دیو سیرمانی تے گئے ہو تھے ایک حق ہوئی حق تو بعد نیشنل ایشو بڑے ہیں ہاں پر انہوں فائنلی جڈی سینٹر سرکار ہے انہیں بھی گرین سیگنل دیتا ہے فرسٹ ریکشن کی ہے خوشی دی لہر کیونکہ میں ایک خوشی جڈی آج محسوس کر رہی ہاں تب میں نو لگتا ہے اس کو ہزار گنی زیادہ خوشی ہر اس سکھ پریواردے کارچہ آج ساری دنیا جو منائی جاؤ گی اس گلتے کیونکہ انہوں نے ایک امید دوارہ تو جاگی ہے کہ جڈی کی بجھ گئی سی کہ جڈی کی سان انہوں نے اگرانی زیادہ خوشی دی چھتھیاں لیٹرز آرہی ہیں کی بنیا کی ہویا رکتا نہیں گیا کیونکہ انہیں امید ہے اس نے کیونکہ سادھے گراند صاحب چھ لکھیا ہویا ہے کہ درشن دیدار سادھنو اس تو تے کچھ بھی نہیں ہے کہ سانو کتارپور صاحب کاریڈور کھلے ننکانا صاحب کو دوارے درشن کار سکیے لائی وہ تو آئیے سو ایک سکھ سنگتی چیے پاکیے اللہ ورلڈ دی پہلی منگ ہے اور یہ پنجاب نو بھی کتنا کتے پلیٹ فارم تے بہت اٹھے لے کے جاؤ گی کیونکہ یہ دے وچ ٹورزم سارا سیکٹر واد کے مطلب دونیا خوش ہے آج سو آج تک خوش دی لہر ہے نفجوت سنگھ سدھو نے جڑے ہو لگاتا ٹویٹ تے اپنا جڑا ریاکشنیوں ایکسپریس کر رہے اپنے آپ نو کی تو اڈینا بھی کوئی گل بات ہوئی اس بارے نہیں کیونکہ میں حجے حجے میری گل نہیں ہوئی کیونکہ ریلیز کر رہے ہونے ہیں سویر تو لے کے رات تک ہونا دیا اٹھر نو نو ریلیز ہوں دیا رات نو جا کے بے لے ہونے ایتنگ نو کوئی جے سردہ گل کرندہ ڈائیم ہوتا ہے جدو نفجوت سنگھ سدھو عمران خان دی اوت سیرمینی دے گئے سی اس تو بات کانٹروورسی کافی کھڑی ہوگی سی کی اس طرح میں تو انہوں کوئی امید سی گی کہ یہ کاریڈور کسے نہ کسے کنکلیوزن تے پہنچے گا کوئی پوزیٹیو ڈیسیزن آئے گا دیکھو سارے نے کیا کہ چوٹ ہے پتہ نہیں کچھ کچھ کیا کیوں نہیں پتہ نہیں انہیں جبھی کے میں پالی پر ایک ریاکشن او جڑا آج ریاکشن ہاں ہو رہے ہیں ادھر نہیں ہو ریاکشن سی کیوں کہ انہوں نے مو تو نکل دے سار تیو امید جاگی کی پردان منتری تے او تھے پاجوہ نے کیا بھی ہاں جی اسی کھولا نو تے آ رہا سو اڈی وڈی ریاکشن ہوسے گالتا سی تا ساڑی امید تھا او دو ہی سو پرسنٹ واد کے سی ساڑی امید تھا نیگیٹیو او دو ہوئی جدو آکے اس تے پولیٹک شروع ہویا تے سانو لگیا کہ انہوں نے پریشر پاتا کہ انہوں نے سنٹر دی سرکار کوئی نہیں چٹھی دین والی امیجیٹلی انہوں نے پریشر پایا گیا کیں نہ کرے ہو کہ ٹاکس بند کر دیتیاں گیا شاید اہے لگیا کہ ٹاکس دا ریزن ہی ایسی بند کرن دا انڈیا تھے پاکستان دا کتے مجبوری سانو اے نا لوگ پچھن بھی تس ساری سکسنگت قویسچن کرو گی بھی تس سی کیگال سانو انا بڑا گفت ایک گورمنٹ دینا چاہ رہی ہے تس سی پولیٹکس نو ریلیجن تو بار رکھو جدو تھرڈی ناشنل سیکیوریٹی دی گالا ہوئے تو سوچ دے ہوئی جو مرجی کرو بکوز دیش دی سیکیوریٹی دیگالہ سی وہ چنٹویں نہیں کرتے پر اوہ ریاکشن اوہ دو امید بہت جاگی سی پرماتمہ دا بہت بہت تانواد کرتے ہیں کہ بھائی گروہ نے مہر کی تھی لوکان دے دماغ چے گل پائی کہ یہ کنہ سکھ کاؤز لئی امپورٹنٹ ہے جس طرح میں امرسر دے بچ ریسنٹلی ایک بومب اٹیک ہویا گرنیڈ اٹیک ہویا پاکستان نا لنک کر رہیا کاریڈر کھولن تے تھوڑا بہت جڑے بورڈر سٹیٹس نے پنجاب دے ڈسٹیکس نے انہوں نے تھوڑا بہت امپیکٹ تے ہوئے گا دیکھو میں ہمیشہ یہ کہنیا کہ تسی گل کر دے ہوں کہ تھوڑے سارے بورڈرز اینے سیل ہو چکے ہیں کہ تسی اشیور کر دے ہوں کہ ہوں ٹیررس نہیں آرے جڑے اینے پچھے ٹائم ٹیررس آئے اوکی کاریڈور دے کھولن یا بندن نال فرق پہ جوگا جو دو کاریڈور دونوں گارمنٹ سنی سیفلی سیکیور کر کے پان گیا کہ اوٹھے ٹیررزم دا مطلب بھی نہیں ہے میں ہمیشہ مان دیا جو دو نا جو دو تھوڑیا ٹاکسوس لیول تے بات جان کہ تسی ایک پلیٹ فارم تے بیٹھ جو سو کی پتہ ہو سکتا ہے کہ پر ماتمائیک ریلیجس مدی دے تھرو ہی پیار پا دے آپس کیونکہ پاکستان گارمنٹ نو بھی سمجھ آگی کہ اتھے دے رہن والے سکھان لیگ انہا امپورٹنٹ ہے سارے ہندوستان تے ساری دنیا دے نے داستی امپورٹنس کی کرتار پر سب کاریڈور دے امپورٹنس کی ہے سو کتینا کتے جڑا بھی سینٹر نے اس ٹیپ چکے او بھی بہت زیادہ مطلب وائی گرو دی مہر ہے اونا دا بہت بہت تانواد ہے پاکستان دے پرائیمنٹس تے دا بہت بہت تانواد ہے ہر اس انسان دا جنہیں ایک قدم بھی اپنے سچے دلنال اس خوزلی چکیا میں ہمیشہ کہنی ہے انہوں پولٹسائز نہیں کرنا انہوں انڈیویجول کسی نو آپ پر کریڈیٹ نہیں دینا سکھان دی منگسی سکھان دی ارداسی او پرماتمانی پوری کرتی پرماتم پولٹسائز ہی گیال کریئے تھا جدو امران خان والا اپیسوڈ ہویا رینف جوتھ سنگھ سدھو نا وہ بہت زیادہ ایشو پولٹسائز ہو گیا ہر سمرت بہت بادل کہہ رہی سی کہ میں نریندر مودینو لکھے آئے چٹھی کی کرتار پور کوریڈو ریجڈا کھولیا جاویے اور سب تو پہلا کالی دل نے چٹھی لگی ایدان دی بلیم گیمز شروع ہو چکی ہیں کلیمز لینا شروع ہو گئے وہ بہت زیادہ پولٹسائز ہو گیا وہ ایشو اور ہون بھی جڑی ہے کالی دل وہ سکور کرندے چکرچ رہے گی اگلی لوگ سباہ ایلیکشن دی بیچ دیکھو جدو داس سال وہ اتھے سی انہا نے کچھ کیتا دکھا دے ان کی جدو مودی صاحبی سرکار سی اے اتھے سی گئے انہا نے کوئی چٹھی آپ جا کے پواہی کی پاکستان دے پردان منترینو ملے پاکستان گئے اوٹھے کوشش کیتے مل کے گئندے کٹار پور لانکا کھول دو ایک کدی چٹھی کوئی پرانی چلی آرہی ہے ہوتے تھے بے جانا توسی پاکستان گئے توسی تا بلکل ہوتے جا کے چٹھی نہیں دیتی اپنی رپریزنٹیشن نہیں دیتی مجھے لے کے واپس آگے ڈنگر لے کے واپس آگے توسی ہوتے کبڑی دا میچ کر کے واپس آگے ہالیڈے میں آکے آگے توسی کدو جا کے ہوتے تھے پردان منترینو ملن دی کوشش کیتے ہیں چٹھی دیتی رپریزنٹیشن دیتی بے ہوتے کھولنا چاہنا ہے آج جے سارا کچھ لگ گیا بھی دکھیا بھی سارا کچھ پورا ہو رہی ہے توسی اوستے ٹپک پہ حجے کی جدو شروع آیا سی اوڈوں تا تس ہی ایکٹ کر رہے سی بھی جوے تسیو ہی دشمنوں تس ہی چاندے ہی نہیں کارتارپور کوریڈور کھولے کیونکہ جو کچھ کر رہے سی ہوتے ہی لگ رہے سی کارتارپور کوریڈور کھولنا چاہے اینا دے ریاکشن اے شروع کر رہا سی گا مہم ایک جڑے انرائی سکس نے انہا دے بہت زیادہ سینٹیمنٹس نے جڑے ایشو نہ جڑے ہوئے سی تو کتے نہ کتے دن رات جڑے سوشل میڈیا تے ٹرےل چرا رہا سی کہ کمی نہ کمی کوریڈور کھولنا چاہید ہے کہ اوڈوں بھی ریسپونس آنہ دون شروع ہویا اس ٹھے ہیں میں تو انہوں دا سیاں بھی آنوال جدوں دے نبجوت پاکستان گئی ہیں کوئی بھی دنی جزدن میلچ کسی نہ کسی سکھ آگنائزیشن بلنوں سارے ورلڈ چون این آیا ہوئے اس بارے چرچانہ کتی ہوئے کنے فون آئے جڑے لوگ وولنٹیر کرنوں تیار ہیں کہ اسی پیسہ لامانگے اس لامانگے دے لئے اسی کچھ بھی کر سکیے نبجوت سے دو اگے لگے انہ کی ہنڈرڈائن ففٹی اٹھے سکھ آگنائزیشنز نے سانو لیٹر لکھی کہ نبجوت سے دو امریکہ آئے اسی اوڈے نال چال کے اسی چانیوں سانو لیڈ کر کے دو پریزنٹیشنز دوے ایک ہندوستان دے پردان منتری نو ایک پاکستان دے پردان منتری نو کہ پلیز اس تے پولیٹکس نہ کرو کٹار پر لنگا کھل لیندو سو اس تیج تے تو اسی سوچو بھی سارا سکھ سنگت ہے جیڑی all over the world خدا فوکس اس تے ہے کیونکہ اگلے سال ساری سنگت آکے درشن کرنا چاہتے ہیں اور تو اسی سوچو بھی نہیں سکتے کہ ادھا رسپانس ہون کی والا ہے میں نو لگ دے سارا سکھ جگت اپنے جتھے بھی پائپ ہیں رہنے ہیں لائنہ بنا کے مطلب پاکستان والنو جانگے صرف اس لئے ہی کہ اپنے درشن کر کے واپس آجئے سوئیسن سارڈنہ نفجوتکور صدو جینا نے ایک بہت وڈا بیان دیتا ہے کہ جڑا پاکستان دے نال ٹیررزم دا ایک ہندوستان دا ریلیشن ہے بار بار پاکستان کوششاں کر دا ہے ہندوستان دے وچھ ٹیررزم انجیکٹ کرن دیا شاید امن شانتی دا میسے جاوے کوریڈور کھلن تے شاید اے دونوں کنٹریز دے وچھ اہزا ریلیشن بنے کی ایجنیا پریکٹسز نے وہ بند ہو جانا اور ایک پیس فل ریلیشن ہے جڑا وہ پرسیو کرے ایک نال ہی اکالی دلتے بھی ایک پرانی چٹھی کڑ کے استے بیٹھ کے اور بار بار کلیم کرن دے بھی انہ نے کلیم کیتا ہے کہ آخر کار جڑا کوریڈور ہے استے پولیٹس آئیزیشن نہیں ہونی چاہی دی سارے سکھ کمیونٹی دے سینٹیمنٹس نال ایک کوریڈور جڑیا ہویا ہے اور اے نوں نیوٹر ہی رہنا چاہی دے کیامرہ پرسن گنجیت کمار دینال امن دیب دکشت اے بی پی سانجا چنڈگر